آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہم سٹیڈی کریں گے کہ کس طرح ترننگ کے لیے موڈل کو کریئر کیا رہتا ہے کس طرح ترننگ کا ٹول پاتھ بنایا جاتا ہے اور کس طرح ٹول پاتھ سے انسی کو اور جنریڈ کیا رہتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ پاور شیپ کے اندر آ کر یا کسی بھی کیٹ سوٹھیر کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر ایک موڈل بنائیں گے موڈل بنائتے ہوئے آپ کو اس چیز کا حیاء لکھنا ہے کہ زی ڈیریکشن جو ہے یہ ہماری لینٹھ کے پیرلل ہونی چاہیے اور جو ہمارا ایکس ایکسیس ہے وہ ہمارا زی کے پر پینڈی گولر ہونا چاہیے تو اس کے لیے میں اس کے ایکسیس کو یہاں سے کیوب کو استعمال کرتے ہوئے سیٹ کرتا ہوں تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر زی جو ہے وہ لینٹھ کے پیرلل ہے اور ایکس جو ہے وہ اس کے پر پینڈی گولر ہے اس کے بعد آپ وائر فریم کے اندر آئیں گے اور یہاں سے کنٹنیوز لائن سیلیکٹ کریں گے اس کو زیرو پر پلیس کر کے اس کا پہلا پوائنٹ آپ یہاں سے چھوز کریں تو میں ایک یہاں پر سیمپل سا ایک سکیچ بنا رہا ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق جیسا سکیچ اس میں بنانا چاہیے بنا سکتے ہیں یہ میں نے ایک سیمپل سا سکیچ بنایا اس کو میں اب کمپوزٹ کرو کے اندر چینج کروں گا اس کے بعد میں نے اس کو ریوول کروانا ہے سولٹ کے اندر جاؤں گا اور اب اس کو ریوول کروانا ہے میں نے لونگ زی ایکسز تو یہاں سے میں پرنسپل پلین زی سیلیکٹ کروں گا اور اس کو ریولوشن کی کمانڈ کو میں پلک کروں گا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک سیلٹریکل جوب جو ہے وہ بن چکا ہے اب ہم نے اس جوب کو پاور مل کے اندر لے کے جانا ہے کیاد رہے کہ ہمارا ورک پلین جو ہے وہ اس والا جو ہمارا فیس ہے یہاں پر پلیس ہونا چاہیے تو اس میں آپ یہاں سے ورک پلین کے اندر آئیں گے اور یہاں سے آپ ورک پلین کو پلیس کرنے پلیس کرنے کے بعد کنٹرول اے کر کے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے اور اس کو آپ پاور مل کے اندر یہاں سے لے جائیں گے یہ ہمارا پاور مل کے اندر موڈلنگ پورٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر دو اپشن ملتی ہیں ایک ملنگ کی اور ایک ترننگ کی آپ یہاں سے ترننگ کی اپشن کو یہاں سے اون کریں گے اور اس کا آئیزومیٹرک بھی لیں گے تو یہ ہمارا یہاں پر ایک جو ہمارا ترننگ کا جو سیٹ اپ ہے اس کے لحاظ سے یہ ایڈیسٹ ہو جائے گا ورک پلین کے اندر آگے میں اس پر کنین کو ایکٹیوئیٹ کر دیتا ہوں اب اس کے بعد مجھے اس کا بلوک کچھلکوٹ کروانا ہے اس کے لئے مجھے بلوک کے اندر آ کر کا الگلیت کا اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے مجھے سلنڈرر کے اوپر کلک کر کے ایک لئเมیٹ کرنا ہے تو اس کا بلوق جو ہے وہ کلکوٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگلا پروسیزر جو ہے وہ ہمارے اس کے اوپر ایک پیٹرن کر نگا ہے تو آپ اس مڈل کو یہاں سے سیلیکٹ کریں اور یہاں سے کپی کروں تے کریٹے کھلک کریں کھلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے کرس کے اندر آئیں گا یہاں سے پر آئیل جو ہے اس option کو آپ سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ہمارے پاس یہاں پرžمل لگ گیا ہے جو کہ جس انٹرسیکشن کے اوپر یہ جا رہا ہے وہاں پر ایک کمپوزیٹ کرات جو وہ جنریٹ کر دے گا یہاں ایک پیٹرن بنا دے گا اس کو کرنے کے بعد آپ یہاں پر create کے اوپر کلک کریں گے تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اوڈیٹ کلر کا ایک پیٹرن بن چکا ہے اس کو close کریں گے اب اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی مشیننگ جو ہے وہ اس ایریے سے لے کرے اس ایریے تک ہو تو اس کے لیے مجھے اس کو ایڈٹ کروانا پڑے گا ایڈٹ کرنے کے لیے میں یہاں سے cut کی اوپشن کو select کروں گا اور یہاں سے میں اس کو کاٹ دوں گا اسی طرح میں اس کو اس پوائنٹ سے کاٹ دوں گا تو جو میرے پاس extra ہیں lines ان کو میں delete کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس وہ پیٹرن بچ گیا ہے جس کے اوپر میں نے مشیننگ کروانا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ یہاں سے accept کے اوپر click کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے feature group کے اندر آ کر feature editor کی اوپشن کو یہاں پر select کریں گے یہاں پر ہمارے پاس create turning feature کے اندر ہمارے پاس profile ہے profile کو select کرنے کے بعد آپ اس کو مکمل model اور pattern کو select کریں select کرنے کے بعد automatically یہاں پر ایک feature create ہو گیا ہے turning کے لیے کرنے کے بعد آپ اس کو apply کریں اور اس کو cancel کریں تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک feature بن گیا ہے اس feature کے اوپر ہماری مشیننگ ہوگی اس کو accept کریں اب باری ہے یہاں پر tool path create کرنے گی تو آپ یہاں سے create tool path کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس turning کی option ہے یہاں سے آپ turn رفنگ کے اوپر کلک کر کے اس کو ok کر دیں گے یہ ہمارے پاس tool path کا dialogue box open ہو گیا یہاں پر سب سے پہلے ہم نے tool create کرنا ہوتا ہے یہاں سے ہم نے tool create کیا insert shape آپ جیسی رکھنا چاہئے آپ جیسی insert shape یہاں سے رکھ سکتے ہیں فی الحال میں insert shape کو select کرتا ہوں اس کے بعد turn رفنگ کے اندر آ کر یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے cycle ہے turn ہم چونکہ turning کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم cycle turn select کریں گے یہاں پر ہمارے پاس style جو ہے وہ turning ہی رہے گا tolerance ہم اس میں 0.1 یہ ہی رکھیں گے blow center line اگر ہم machining کو اس روح کی بجائے نیچے سے کروانا چاہتے ہیں یا opposite direction میں کروانا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم blow center line کی option کو select کریں گے cut direction کو آپ ہمیشہ negative ہی استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر thickness کیا آپ x اور z کے اندر thickness کتنی چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر thickness چھوڑتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس depth of cut ہے یعنی کہ آپ کتنے mm کا cut لینا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر اس کو one کا کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر profile pass کی option ہے اس کو ہم جب ہم tool path create کریں گے تو تب اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اثر کرنے کے بعد آپ اس کو calculate کریں گے تو یہ ہمارا ایک رفین کا tool path generate ہو چکا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ profile کے ساتھ ساتھ ایک لائن چلتی جا رہی ہے تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ profile کے ساتھ ایک لائن نہ چلے بلکہ یہ جہاں پر tool path ہمارا ہتم ہوتا ہے وہیں سے lift لے کر یہ اوپر چلا جائے تو اس کے لیے مجھے یہاں سے skip pal کی option کو select کر کے اس کو ok کر دینا ہے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ profile کے ساتھ ساتھ line نہیں بنا رہا بلکہ جہاں پر tool path ہتم ہوتا ہے وہیں سے یہ اوپر lift لے رہتا ہے بہرحال جو best option ہے وہ always کی ہے تو اب always کے اوپر کر کے اس کو calculate کر دیں اب اس کے بعد ہم نے ایک اور option دیکھنی تھی جو ہے blow center line اب اگر ہم اس کو اس کے opposite direction کے اندر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں blow center line کے اوپر click کر کے اس کو calculate کروانا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا جو tool path ہے وہ center line کے نیچے generate ہو چکا ہے تو یہ اس کا استعمال ہے blow center line کا پلال ہم اس کو uncheck رہنے دیتے ہیں اور اس کو calculate کرواتے ہیں یہ ہماری center line کے اوپر چلا گیا اب یہ ہمارا ایک tool path بن گیا ہے رفنگ کے لیے اس کی ہم simulation کروا کے دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلا مرحلہ nc code بنانے کا ہے تو اس کے لیے آپ tool path کے ورائٹلی کر کے create individual nc program اس کو select کریں گے اور یہاں سے gcode کے اوپر رائٹلی کر کے setting کے اندر جا کر option file کو select کریں گے یہ option file میں نے desktop کے اوپر اپنے رکھی ہو جائے آپ اس کو اگر download کرنا چاہتے ہیں تو description کے اندر میں نے اس کا download link دیا ہوا ہے آپ وہاں سے اس کو download کر سکتے ہیں یہاں پر آپ output file کی location دیتے ہیں اور اس کو write کرتے ہیں یہاں پر آپ کا nc code بنانے ہو چکا ہے سے ڈیوڑ کی ملチ 멤�ئے ساکڈی & نہ compliments اس کے لیے آپ کو بنایا جاہتے ہیں میں نےاس کے لیےų quá